حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھ ہی تھے خواری جو جنگ سفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو قرآن کو حکم بنا لو جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کرے تو بھی کرو حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ لو یہ چال ہے اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آگیا بیش میں اب ہم کیسے ہاتھ کیسے ہاتھ کیار چلا ہے اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنت ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رنمہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا فرمایا کتاب اللہ اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے تو اب کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان قرآن کو حکم بنایا جانا ہے بارال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے میں اس کی تفسیر بنی جانا چاہتا مسئلہ حل نہیں ہو سکا لیکن حضرت علی کے خلافت ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی وہ چلی لیکن ساڑھے چار برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل روان وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا البتہ قیسر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب موقع ہے میں حملہ کروں چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت عمیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے شام میں شام سے ملک تھا آگے تیسر حضرت معاویہ نے خط لکھا او رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف یاد آف نے جورت نہیں کی بارہال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کہا ہوا کا حاکم کیوں مانا اندل حکم اللہ اللہ لا کسی واہ کسی کا حاکم نہیں قرآن حاکم نہیں ہے کیوں مانا تم نے اور اگر مانا تھا تو آپ حاکم کے بات کیوں نہیں مانتے چھوڑ دو خلافت بارہال یہ کہلاتے ہیں خوارج جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ ان میں سے تین نے بیٹھ کے تیہ کیا یہ تین جو در حقیقت بڑے شخص ہیں یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی تینوں کو قتل کر دو فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا اور فجر کی نماز میں قتل کر دوئی ابن ملجم آیا حضرت علی پر وار کیا وار کاری ثابت ہوئی باقی دو حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن اللہ ان میں سے ایک توسروں فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا وہ کاری وار نہیں تھا حضرت علی شہید اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی چھ مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ